تو یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیں جو قانون دیا گیا ہے عقائد کا مثلاً وہ مشہور ہے بہت عقیدہ تحاویہ اس میں جہاں یہ ذکر ہے کہ ہم ہر ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں وہاں سے ساتھ یہ ہے نوب غیدو مئی یوب غیدو ہم کہ جو ان سے بغض رکھے ہم اسے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بغض رکھے ہم اسے اب ایک شخص اگر بطور مثال ہر مہینے ایک شانے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کرے ہر مہینے لیکن جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کریں یہ ان سے بغض نہ رکھے تو ہر مہینے کا سیمینار بھی اس کو محبت کا سٹیفیکیٹ نہیں دے سکتا یعنی یہ اس اصول کے مطابق کہ جو اصول اوپر دیا گیا یعنی ہمارے ہاں کچھ لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاز اللہ ان کی خلافت کو ہر سٹیڈنگ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہے ہم شانے صدیق اکبر کا جلسہ کرتے ہیں ہم کی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں تو یہ جلسہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے دلیل یہ ہے نوب غیدو میں یوب غیدو ہم کہ وہ اروات الوس کا نامی درس کا بھونکا جو ہے جو سارے خلافہ پر سب اشتم کرتا ہے جو اس کے جا کے ہڈیاں چباتے ہیں کتوں کی طرح اس کے پاس بیٹھ کے تو یہ جو جو اظہار محبت ہے یہ بتا رہا ہے کہ تم سنی نہیں ہو چونکہ اگر تم بغز کا اظہار کرتے ہوتے تو پھر ان گالی دینے والوں کے پاس کیوں جاتے یہ ایک مستقل چیز ہے اظہار بغز کہ جو ان صحابہ رضی اللہ عنہ ان سے بغز رکھے ہم اسے بغز رکھتے ہیں اب جو حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عنہ ان سے بغز رکھے تم اسے جب بھی مارو اور ساتھ کو میرا کیتا تو کلیر ہے ہم کون ہوتے ہم یہ کہیں تو ہمیں کسوٹی اصلاف نے دی ہوئی ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے چیک کرو کہ محب کون ہے اور کون ہے جو ان کے لحاظ سے قابل اطراز ہے یہ جتنے لوگ بھی مزاحتی آج دے رہے ہیں حضرت امیر محاویہ رضی اللہ عنہ ان کے لحاظ سے کہ ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں ہم ٹھیک ہیں بہت ہے تو بالکل آ جاؤ کہ چہری میں اس پر اپنے آپ کو کلیر کر کے دکھاؤ تو ہمارا کوئی اطراز نہیں تم پر اور اگر فیار کٹ رہی ہے وہ ہم نہیں کٹ رہے وہ امام تاوی نے کٹی ہوئی ہے تو پھر ان سے رابطہ کرو اس بنیاد پر اب یہاں امام احمد بن حمبل یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ لوگوں کا وطیرہ یہ ہے کہ رات کو بادا کیا صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی کہ وہ بھی چلتا رہے یہ بھی چلتا رہے یزیز سے بھی دوستی حسین کو بھی سلام تو ان سب کے لیے اقابر نے شروع سے یہ قانون بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ان سے بغض رکھے اس سے بغض رکھو گے تو پھر کلیر ہوگے ورنہ ہزار جلسہ بھی کرلو مہینے میں کسی کی شان کا اور اسی محبوب سے بغض رکھنے والوں کو جب تم جب یہاں لگاؤ تو اس ہزار جلسہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تم نے تو وہ قانون پر پورا نہیں کیا اور اگر اس قانون پر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بھی بتا ہے کہ امام تحوی غلط لکھ گئے ہیں اب عقیدہ تحویہ کی جگہ اور عقیدے کی ضرورت ہے تو تاکہ وہ بھی پتا چلے تو ورنہ اس کو پیش ناظر رکھ کے سب اپنی اصلاح کریں موسیقی